السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان سب کے لئے ایک مثالی گروپ کا بڑا اہم پیغام ہے اور جب بھی اسامی آتی ہیں ان اسامیوں کی تفاصیل کے بارہ میں اور ان کی تیاری کے حوالے سے تو ایک مکمل لیکچر جو ہوتا ہے وہ ہم الحمدللہ یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں اور میرا یہ جو مقصد ہے مثالی گروپ کا مثالی گروپ آلین اکیڈمی کے یوٹیوب چینل سے آپ کو مخاطب ہوں تو الحمدللہ ایک ایتھنٹک اور جو میاری مستدد معلومات ہوتی ہیں وہ آپ کو اس چینل سے فرام کی جاتی ہے تو آپ جتنے بھی احباب جو مجھے سٹ رہے ہیں آپ کا اعلیٰ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے آپ اس چینل سے جڑے رہیں کیونکہ ہم وہ ہیں کہ جس سے آپ کو بلکل ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ صحیح بات ملی ہے تو ہماری کوشش ہے کہ ہم جتنے بھی ہمارے گریجوئیٹ سکولرز ہیں ان کے لیے ہم ایک خلوص نیت کے ساتھ بھر کریں جو اسامیہ آتی ہیں ان کا طریقہ کار بتائیں کیونکہ اکثر لوگ اس حوالے سے ان کو علم نہیں ہے جس کے وجہ سے وہ بعض وقت اپلائی نہیں کر پاتے یا بعض وقت وہ پھر الجن کا شکار ہوتے ہیں تو آج ہی آپ کچھ اسامیہ آئی ہیں اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے اور ساتھ میں ہمارے مثالی گروپ آلین اکیڈمی سے جو سیشنز ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کریں گے تو ویڈیو صرف مقتصر سی ہے پانچ سے دس منٹ کے اندر اس کو بہترین انداز میں آپ نے سننا ہے اور انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے لیے انتہائی مفید ہوگی تو آئیے سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دے کہ آج گیارہ جنوری کو یہ ایڈ آیا ہے اور لیکچرار جابز دودہ چوبیس یہ آج اسامی آئی ہے پنجاب پبلسرز کمیشن سے بی پی ایسی ہوتا ہے پنجاب پبلس سرویس کمیشن اس میں دو ڈپارٹمنٹ پر آپ نے سیٹے دیکھی ہوں گی ایک ہے سپیشل ڈپارٹمنٹ سپیشل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ایک ہے پنجاب ویلفر ورکس ڈپارٹمنٹ پنجاب ویلفر ورکس ڈپارٹمنٹ میں جو ایڈوکیٹرز کی اسامی آئی ہیں اس میں اس اس ٹی اردو ہے اس اس ٹی انگلیش ہے اور دیگر اسامیاں جو ہے یہ گریڈ سولہ کی ایک بہترین اسامیاں جو ہے وہ آئی ہیں یعنیٰ کوئی بھی اگر میل فی میل اگر ہے تو واقعی جنرل کیٹیگری تو میں سب بتا دوں گا مگر اس اس ٹی اردو کے اسامیاں جو اس میں موجود ہیں اور دیگر سلیٹس کی وہ اس میں موجود ہیں اس کے لیے جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ ہر صورت چھپیس جنوری سے پہلے پہلے وہ اپلائی کر دیں گے اب یہاں پہ دو طرح سے سیٹے آئی ہیں پنجاب سپیشل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک سیٹ آئی ہے لیکچرر کی اور ایک طرح سے ہے ایس ایس کی دونوں کے دونوں سیٹوں کے حوالے سے میں ابھی آپ کو ساری معلومات دینے جا رہا ہوں تو لیکچرر جابز یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کانٹیکٹ پہ ہے اور یہ پرمانیٹ نہیں ہوتی یاد رکھیں کہ پی پی ایس ای سے جو بھی جابز آتی ہیں ایک ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے علاوہ یا پی ایم ایس کے علاوہ باقی جتنی بھی جابز ہوتی ہیں وہ سارے پہلے کانٹیکٹ بیس پہ ہوتی ہیں تین سال کا پائے سال کا ایک سال کا پی پی ایس ای سے جتنی بھی جابز ہیں وہ کوئی بھی پرائیوٹ نہیں ہوتی یا ختم نہیں کی جاتی بلکہ وہ ریگولر ہونے والی جاب ہوتی ہے جیسے ہی آپ سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی بھی آپ کو ریگولر جاب نہیں ملتی یہ انیس سو اٹھانوے سے چل رہا ہے کوئی بھی جاب آپ کو ریگولر نہیں ملتی بلکہ پہلے آپ کانٹیکٹ پہ کام کرتے ہیں تین سال پانچ سال اور اس کے بعد اسی کانٹیکٹ کو ریگولر کر دیا جاتا ہے لہذا یہ ایک ریگولر جاب ہے یہ آپ کو بتا دیں یہ کانٹیکٹ کی جاب نہیں ہے ہاں پانچ سال اس میں کانٹیکٹ ہے اس میں وہ آپ کو سوشل سیکیورٹی بینیفٹ دیتے ہیں کانٹیکٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پرائیوٹ اداروں کی طرح کانٹیکٹ ہے کہ اس کے بعد آپ کو فارق کر دیں گے جب آپ وی پی ایسی سے سیلیکٹ ہوکے یہاں پہ آگئے پھر آپ گورنمنٹ کے ہوگے یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ کچھ لوگ یہ خبر پھلاتے ہیں کہ یہ کانٹیکٹ بیس پہ ایک بات کلیر ہوگی یہاں پہ دو طرح سے سیٹی آئی ہے ایک لیکچرر کی آئی ہے اور ایک ایسیس کی آئی ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اس کے لئے پرائی کانٹ کر سکتا ہے اکثر لوگ یہ ہمیں پریشان ہیں یاد رکھیں اس کے لئے اوپن میرٹ ہے ایک میل اور فی میل میل اور فی میل اگر جیسا کہ اسلامیات کی سیٹی آئی ہیں تو یہ ایسیس اور لیکچرر کی دس سیٹے بڑھ دیئے تو دس سیٹوں میں جو اوپن میرٹ ہے وہ آٹھ سیٹوں پہ ہے اور دو سیٹیں جو ہے یہ خاص فی میل ہیں یعنی کہ یہ اضافی ہے اب یہ فی میل اس پہ تو ہوگی ہوگی اس پہ میل نہیں ہو سکتا مگر ان آٹھ سیٹوں پہ ممکن ہے کہ سارے کی سارے فی میل ہو جائیں ممکن ہے کہ سارے کی سارے میل ہو جائیں اب یہ ہے کہ یہ اوپن میرٹ ہے اور اوپن میرٹ جو سیٹ ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس پہ کوئی بھی آ سکتا ہے یعنی کہ اپلائی میل بھی کریں گے فی میل بھی کریں گے اب جو ٹیسٹ کے اندر کالیفائی کرے گا جس کے ٹیسٹ میں مارک زیادہ ہوگے وہ انٹرویو کے لیے جائے گا اور انٹرویو میں بھی جو کالیفائی کرے گا جو اچھے نمبر لے گا وہ سیلیکٹ ہوگا چاہے وہ میل ہو یا فی میل ہو مگر یہ دو سیٹیں جو ہے خاص فی میل کے لیے ہیں اس پہ کوئی بھی میل نہیں آ سکتا ہے اس پہ فی میل کا الگ میرٹ بنے گا اس کا مطلب ہے کہ اب میل کے لیے سمجھ لے آٹھ سیٹوں پہ اوپر میرٹ ہوا اور فی میل تو دس سیٹوں کے لیے ہو گئی ہے لہذا جتنی بھی لیکچرر کی اور ایس ایس کی سامی آئی ہیں آج سپیشل ایڈیوکیشن ڈیبارٹمنٹ میں کیونکہ یہ پچھلے دنوں میں بھی آئی تھی تو میل اور فی میل سب کے سب اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ کسی کو کوئی پبندی یا تقصیص نہیں ہے یہ بات آپ بار بار کلیر کر لیں کیونکہ اکثر لوگ یہ پریشان آج پہ رہے ہیں کہ سامیل یہ فی میل کی تو سیٹی دو ہے تو آپ سمجھیں کہ فی میل کی دس سیٹے ہیں اسلامیات میں اردو میں بھی ہیں پاکسٹرڈی بھی بھی ہیں لیکچرر فیزیکل ایڈیوکیشن آئی ہیں لیکچرر تاریخ آئی ہیں لیکچرر پاکسٹرڈی آئی ہیں لیکچرر انگلیش آئی ہیں یہ ساری سیٹے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے الحمدللہ ہمارے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میں نے ہمیشہ لوگوں کو اخلاص والا مشورہ دیا ہے اور اکثر لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ تو سیٹی نہیں ہیں کی لیکچرر ہونے والے ہیں تو میں نے جب الحمدللہ ایک بات کی ہے ایک بابسوق ذرائع سے کی ہے پھر میں نے یہی کہا تھا کہ سیٹے جو ہے وہ اثر انداز لیکچر جو ہے اثر انداز سیٹوں پہ نہیں ہوتے پی پی ایسی کی سیٹوں پہ لہٰذا وہ آب آ چکے اس سے پہلے آپ پجاب ہائر ایڈوکیشن ڈیبارٹمنٹ کی پچھلے مہینے ابھی جو پانچ جنوری جس کے آخری تاریخ تھی یہ گزری ہے وہ سیٹے آئی تھی اور ساٹھ سیٹے اسلامیات میں اور کئی سبجیکٹوں کے ایک سو بیس اندو کی اور بڑی سیٹے آئی ہیں تو سیٹے آ رہی ہیں اب یہ ہے کہ ہماری تیاری کتنے ہیں دیکھیں اتنی بڑی تداد میں اسامیاں آئی ہیں اور آ رہی ہیں مزید ہماری اگر تیاری اچھی نہیں ہے تو پھر اس میں غلطی ہماری ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تیاری نہیں کر پاتے اور تیاری کیوں نہیں کر پاتے بہت سنگات کہتے ہیں کہ ایک سیٹ ہے یا پانچ سیٹ ہے یا دس سیٹ ہے میں نے کئی لوگوں سے سوال سنا سب دس سیٹ ہے کیا کریں دیکھیں آپ کو دس چاہیے یا ایک چاہیے انسان کو اپنی کوشش اور محنت کے بلگوتے پر آگے بڑھنا ہے آپ اپنی کوشش اور محنت کریں آگے بڑھیں اور آپ ٹیسٹ کے اندر اچھی نمبر لیں آپ ٹاپ کریں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ٹیسٹ کو تیار نہیں کرتے ہم لوگ بس وہی ایک اکہ دکہ کتابوں کو پکڑ کے اور پیپر سے پہلے ایک دو دن چار دن ہفتے پڑھ کے ہم اس کو کلیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے ٹیسٹ کلیر نہیں ہوتے لہذا ایک ریگولر اور بقائدہ تیاری جو ہے وہ اس کے لیے بہت زوری ہے یہ دونوں سیٹیں سیونٹین گریڈ کی ہیں ٹھیک ہے تعلیم اس میں سیمپل ایم اے ایم ایسی کوئی بھی جس سبجیکٹ میں ہے عمر میل کی اس کے تیتیس سال ہے فی میل ہے چھتیس سال ہے اس میں اور کہاں ہوگی پورے پنجاب میں کہیں بھی ہو سکتی جہاں پہ سپیشل ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے ادارے میل اور فی میل سب اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں پی پی ایسی میں اپلائی کرنے کی آخری تاریخ جو ہے وہ چھبیس جنوری ہے چھبیس جنوری دو ہزار چوبیس اور یہ آپ کو آن لائن اپلائی کرنا ہے کسی بھی نیٹ کیفے والے سے یا آن لائن ہم سے اپلائی کروا سکتے ہیں تو یہ کسی بھی موبائل سے آپ خود کر سکتے ہیں ایزی پیسہ جیاز کے ایسے آپ کی فیس پے ہونی ہے لہذا کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کو گھر بیٹھے یہ اپلائی ہونا ہے تو وقت سے پہلے انسان جو کوشش کر لے وہ زیادہ بہتر ہے ابھی اس کا وقت پڑا ہوا ہے مگر آپ کو چاہیے آپ آخری تاریخ کا انظار کیے بغیر کیونکہ آخر پہ بہت زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں باتیں کرتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے زیادہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایک اور بات یہاں پہ میں کلیئر کر دوں اس کے لیے ایم اے ایم ایسی ہے اور یہ بھی ہے کہ جہاں پہ شہادت العالمی اگر کسی کا ہے تو وہ بھی اس میں اپلائی کر دیں وہ بھی اپلائی کر دیں اور بیٹر کی جگہ آمہ ایف اے کی جگہ خاصا بی اے کی جگہ آلیہ اور ایم اے کی جگہ شہادت العالمی لگا دیں تو وہ بھی اسلامیات کے لیے اپلائی کر دیں اس لحاظ سے آپ یہ ان سیٹوں کی تفاصل مکمل ہے اب یہ آپ کو بتا دیں کہ باقی تمام دپارٹمنٹ سے سب سے زیادہ ترہا اس دپارٹمنٹ میں ہے ایڈوکیشن کے دپارٹمنٹ اگر سکول ہے کالج ہے تو ان دونوں میں سب سے زیادہ ترہا چونکہ یہ ایک سپیشل ایڈوکیشن کا ادارہ ہے اس لیے ان کے اللاؤنسز زیادہ ہیں ان کے کرویس اللاؤنسز زیادہ ہیں اس وجہ سے اگر ایک میں جو میرے ذہن کے اندر چل رہی ہے اگر آج ایک گریڈ سیونٹین کی پہلی سٹیج پہ اگر کوئی سیلری لگتا ہے نیا بندہ لگتا ہے تو اس کی سٹارٹ جو ہے ایک لاکھ تیس ہزار پلس سیلری ہوگی آغاز یہ آپ کو بتا دیں کیونکہ اس میک میں جو ہے وہ سیلری زیادہ ہوتی ہے اللاؤنسز زیادہ ہوتے ہیں تو یہ ایک گولڈن آپرچونٹی ہے جس کے لیے اگر آپ تیاری کریں تو بھرپور انداز میں آپ تیاری کریں اور ریگولر پڑیں کیونکہ اکثر جو لوگ پڑھتے ہیں وہ ریگولر نہیں پڑھتے یا اچھی تیاری نہیں کر رہا پاتے جس کی وجہ سے نکامی ہوتی ہے تو الحمدللہ مثالی گروپ کے حوالے سے یہ آج ہی ایران کیا جا رہا ہے کہ ہمارے گروپ کی طرف سے الحمدللہ دو در پیس سے ریگولر سیشن ہو رہے ہیں اور اللہ نے بے پناہ کامیابیوں سے نوازا ہے کیونکہ ہم نے لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا ہم نے پورے ایمان کے ساتھ اور پوری محنت اور خلوص کے ساتھ ہم نے پڑھایا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھے بہت عزتیں دیئے ہیں مثالی گروپ کو اور ہمارے سکولرز کو اللہ تعالی نے بہت عزتیں دیئے ہیں کہ آج تقریباً ایک سو سار سی زیادہ لوگ جو ہم مثالی گروپ سے سیلیکٹ ہو چکے ہیں یہ اللہ تعالی کا فضل ہے الحمدللہ الحمدللہ تو اب ہمارا سیکشن جو ہے ابھی کامیابیس کالجز کے لیے شروع ہوا تھا ابھی ہمارا ایک سپر سیکشن کوئی بی ایڈ یا میڈ ضروری نہیں ہے یہ بھی سمجھ لیں آپ ہمارے سیشن میں الحمدللہ سب سے پہلے ہم جو لائیو کلاسز آپ کو دیتے ہیں ریگلر لائیو کلاسز یہ بہت کم لوگ دیں گے آپ کو ہم لائیو کلاسز میں پہلے خود پڑھاتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی پرسن کلاس نہیں لے سکتا تو ہم اس کو سارے لیکچر ریکارڈ کر کے بھیجھتے ہیں پھر اسائنمنٹس کے ایک پہترین ٹاپک جو آپ کو پیپر میں آنے والے ہوتے ہیں انوانا آپ دے کے اسائنمنٹس لیتے ہیں ہر بندے کے اندر کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے اور احتمال بحال کرنے کے لیے پریزنیشن ہوتی ہے ہر ہفتہ میں آپ کے تین ٹیسٹ ہوتے ہیں الحمدللہ تین ٹیسٹ ہوتے ہیں جو سبجیکٹ پڑھا ہے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور ہمارے میلی گروپس میں ایک ڈسکرشن کلاسز ہوتی ہیں مکمل تیاری کا جیکے کے ساتھ جو بڑھ رہے ہیں الحمدللہ ایک سو کا سپر سیکشن ون ہے ایک سو کا سپر سیکشن ٹو ہے اور یہ سپر سیکشن ٹری ابھی آپ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کے رجیسٹ ہی آج سے ہمارے شروع کرتی ہے اور صرف پانچ دنوں تک ہم بانی کر دیں گے انشاءاللہ تو آپ اس سیکشن کے انتر شامل ہو سکتے ہیں تو یہ پورا تین ماہ کا سیکشن ہوگا کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ سن اس کا پیپر کم ہوگا یاد رکھیں جو پانچ جنوری کو ایڈ کلوز ہوا ہے اس کا پیپر اپریل میڈ کے اندر ہونے کا یا اپریل سے مئی میں دس پندرہ مئی تک ہونے کا مکان ہے جو ابھی ہوگا یہ پیپر مئی میں ہوگا یہ چانسز ہے انشاءاللہ تو اس لحاظ سے اب وقت کم ہے سیٹیں زیادہ ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے جیسے الیکشن ہو جائیں گے سکول ایڈیوکیشن ڈیپارڈمنٹ میں ایک بڑی تداب میں سیٹیں آ جائیں گی تو اب سیٹوں کا سال ہے تو آپ نے برپور محنت کرنی ہے میں نے یہ کہا تھا کہ دو دار چوبیس میں بہا سیٹیں آئیں گی اب یہ ہے کہ آپ لوگ تیاری کتنی کرتے ہیں ہم لوگ سیٹیں سیٹیں کرتے رہتے ہیں مگر ہماری تیاری نہیں ہوتی اور کبھی بھی یہ پریشانی نہ لیا کریں کہ دس سیٹیں ہیں یتنی کم ہیں آپ کو تو ایک ہی چاہیے سو بندہ ہے لاک بندہ ہے ایک برابر سمجھیں آپ نے بڑی محنت پر نکلنا ہے آپ برپور کوشش کریں باقی مقدر اور رزلٹ اللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اچھا کرنے والا ہے تو اللہ سے اچھے کی امید رکھیں تو اس حوالے سے آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو میں نے ویسے ساری چیزیں کبر کر دی ہیں باقی سو باتیں کی ایک بات ہے آپ سنتے جائیں کسی سے کچھ سن لیں کسی سے کچھ سن لیں جو بات میں نے آپ کو کہی ہے وہ اتھینٹک ہے اور اس پہ آپ پورے ایک پورے جہنے کوشش کریں سمجھنے کی بار بار ادھر ادھر نہ پھریں اور ادھر ادھر گروپوں میں دیکھنا جھاکنا یہ بھی مناسب نہیں ہے بلکہ ریگولر ہو کے ایک تیاری کریں اور الحمدللہ ہمارے مثالی گروپ آنے ایکیڈمی کی یہ کہ سلامیات کے موضوع پر بہترین کتاب جو ہے الحمدللہ آ چکی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ پہلے پندرہ دنوں کے اندر الحمدللہ اس کی چار سو کافیوں سے زیادہ سیل ہو چکی ہیں تو یہ اللہ تعالی کا فضل ہے الحمدللہ ایک میاری اور بہترین تیاری کا جو ہم نے آغاز کیا ہے وہ مثالی گروپ سے ہے تو آپ کسی بھی لحاظ کوئی بھی رفرمشن لینا چاہیں مثالی گروپ جوائن کرنے کے لیے ہم نے ایک میسج بھی بنا دیتے ہیں آپ نے سیمپل سا اپنا نام ایڈیوکیشن اڈیس اور جو آپ کی فیس مقرر ہے وہ فیس آپ نے ایزی پیس ایڈیس کیس کرنی ہے اور آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا یہ آپ کو نمبر لکھ کے دے رہے ہیں کوئی بھی اگر آپ نے ڈسکیشن کرنی ہے ان نمبروں پہ آپ بات کر سکتے ہیں یہ نمبر ہے جی آپ کے پاس آگئے ہیں ان نمبروں سے آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں کوئی چیز سمجھ رہا ہے یا سیشن جوائن کرنا چاہے کتاب لینا چاہے یا کوئی بھی آپ اس اسلے میں رہنمائی لینا چاہے تو آپ ہم سے رابطہ کیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوست اب آپ تک ضرور پرچائیں اللہ تعالی ہم سب کا حامیہ ناصر ہو ابھی مثالی گروپ سے جو سیشن شروع ہو رہے ہیں وہ آپ کو یہ بتا دیں ایک ہمارا لیکچر اسلامیہ سیشن شروع ہو رہا ہے اردو شروع ہو رہا ہے تاریخ اور ہسٹری پاک سٹری یہ سیشن بغیدہ شروع ہو رہا ہے لیکچرار عربی سیشن شروع ہونے جا رہا ہے اور ہیڈ ماسٹر ہیڈ ویسٹرس یہ ایک بہترین سیشن کیونکہ ابھی ہیڈ ماسٹر کی پندرہ سو سیٹے جو ہے نا سکول ایڈوکیشن دیوارمنٹ میں ایسس اور ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ ویسٹرس کی سیٹے آنے والی ہیں اور اس کے بعد ایسس کی سیٹے آنے والی ہیں ہم ان کی تیاری کروانے جا رہے ہیں تو آپ میں سے کوئی بھی تیاری انصم جرد کی کرنا چاہتا ہو وہ ان نمبروں پر رابطہ کر لیں انشاءاللہ اس کی تیاری کا بقاعدہ آغاز ہو جائے گا اور سیشن کے آغاز میں شامل ہو جائیں کیونکہ جیسے ہی آپ لوگ شامل ہوتے ہیں ہم فوری تیاری کا آغاز کر دیتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو پر رحمت سے کامیہ فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ